پہلی بار یہاں شاید جو لگتا ہے آفس میں میٹنگ ہو گئی ہے پریس کانفرنس اس لیے بلائی گئی ہے جو یہ روز کے جو کانگریس سے آ رہا ہے کبھی شیخ آمیر صاحب کا کبھی وکار صاحب کا کیا آزاد صاحب کے بارے میں وہ روز کچھ نہ کچھ سٹارٹ کرتے ہیں بیٹر ان کو اپنے پتا ہی نہیں ہے وہ کدھر کھڑے ہیں ان کے اپنے کانڈ ہی نہیں یاد آتے ہیں ان کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کبھی ایک کا کچھ حوالہ نکل آتا ہے تو کبھی کسی نے اپنے آنکل کے آئی کار پر سائن کیا ہوا ہے اور شیخ آمیر صاحب کال سے بہت زیادہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ بول رہے ہیں کہ آزاد صاحب کون ہے آزاد صاحب کی پارٹی کون ہے بیٹی میں تو یہ خود تو دیکھیں اپنے جو انہیں کام کیے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے پیچھے کتنے کی پیسے انہوں نے لیا ہوئے کرائیم برانچ نے انہوں نے ایک چار شیٹ نکالی تھی جو وہ لیڈی تھی ترکوٹا نگر کی تلک نگر کی دلی کی جس دن یہ پارٹی بنی ہے اس دن سے ہم نے بولا ہے we are not connected with bjp اگر ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ آئی بھی اگر ہمیں کولیشن ہو نہیں بھی not with the bjp تو ان کے ان بولنے سے یا آمیر صاحب جو بھی یہ بولتے رہتے پیس اپنے کام صحیح کریں جو بھی آپ کے جتنا بھی ان کے ٹائم ہوا ہے یہ ایک بندہ نہیں اپنے کانشونسی سے جیت پا رہا ہے تو یہ ہمارے کو کیوں کر رہے یا آزاد صاحب کو ہی کیوں کر رہے ہر واقع تارگیٹ at least have respect for that man جس نے کانگریس ٹین کی تھی جس نے کانگریس کو یہاں بنایا تھا کشمیر میں یہ بولتے جی کانگریس نے آزاد صاحب کو کیا کیا وہ ان کی اپنی قابلیت پہ وہ کیسے تھے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور آج بھی چلتے ہیں آج بھی لوگ جو ہی آزاد صاحب کا نام سنتے کھالی تو بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں چاہے پہاڑ ہو چاہے برف ہو minus 6 میں آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا لولاب میں کیسے لوگ آئے ہیں تو ان کا تو وجود ہی آپ لوگ سب گھوا ہے انہوں نے کیسے editing تک کی تھی اس سے زیادہ کیا ہے ان کو باقی یہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں nii اور cbi سے ہم لوگ چاہ رہے ہیں give the probing اس کا probe کر رہے ہیں and ہمیں کچھ نہیں چاہیے باقی اگر یہ اتنے صاحب سترے لوگ ہیں تو یہ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں اگر ہم لوگ نے ان کو unnecessarily الزام لگایا ہیں تو الزام نہیں ہے یہ یہ بازابتہ سب کچھ proved ہے اور یہ اس وقت بھی جب پرائیم منسٹر منمولن سنگھ تھے اس وقت بھی بولا گیا تھا بھئی ان کی investigation کرے تو اگر یہ اتنے صاحب سترے انسان ہیں تو یہ اپنی کرسی اتر کے اپنی investigation خود کرنے چاہیے تو یہ اتنے کیوں ڈرے ہوئے ہیں اپنی investigation کروائیے اور اگر نہیں تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں NIA سے اور CBI سے ان کی investigation ہونی چاہیے and اگر country برباد ہوگی تو ایسے ہی پھر ہو گئی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے ڈیز بنائے جنہوں نے آئی کارڈز ان کے بنا کے ان کو بچایا ہے انہوں نے militancy کو بڑھاوا دیا ہے اس وقت جو ایک wanted militant تھا اس کو آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے اگر ان کا نہیں ہے تو کس کا ہے تب بھی ان کو پتا تھا یہ انہی کا signature ہے اور ایک simple ایک shopkeeper کہاں سے اتنا بڑا بنگلہ بنا سکتا ہے صدرہ میں صدرہ چھوٹی چھوٹا ایریا نہیں ہے جہاں آپ کو مفتمے زمینیں ملیں گی وہاں ایک developed colony ہے جہاں کروروں کی properties ہے وہاں ان کا بنگلہ ہے اتنا پیسہ کروروں کا پیسہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اس کی investigation چاہیے ہمیں باقی رہے شیخ آمر شیخ آمر صاحب آپ شاید بھول رہے ہیں آپ نے کتنا کتنا کھایا ہوا ہے آپ کا cbi charge sheet نکلا ہوا ہے آپ اس کی justification دے دیں آپ وہ clear کریں آپ کے بیان بازی سے کچھ نہیں فرق پڑتا آزاد صاحب ہے تب بھی تھے اور اب بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے اپنے صاف صفائی سے آج لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آج بھی دیکھیں آفیس کے باہر کتنے لوگ ویڈ کر رہے تھے کہ ہمیں جوائن کرنا ہمیں لیٹ ہو گیا کیونکہ لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں بس ایک آزاد صاحب کا نام لے کے باقی سب کو سارے کشمیر کو کیا سارے جین کو کیا انڈیا کو پتا ہے what is غلام ابھی آزاد آپ کے بولنے سے ان کو کوئی فرق نہیں آپ پلیز اپنا charge sheet ہے اس پر دیان دیں آپ نے کتنا پیسہ کھایا ہے لوگوں سے وہ روپ جو ہے روپ چالا تو اس کا آپ دیکھئے اس کا اپنے پیسے کھائے ہوئے آپ کو cba سے کیوں charge sheet نکلا اس کا clearance دے دیجئے and now we want that this case should be open and ان investigation کر رہا ہے اور ان سب کا سہر ایک کچھ نہ نکل رہا so نمبر ایک کیا کانگریس کو آپ نے defame کرنا ہی کرنا ہے دو تیسرا یہ کی جب آزاد صاحب یہاں پر cm ہوتے تھے تب تو انہیں کوئی بھی بات نہیں کی جب وہ cm تھے اسی وقت shop keepers پر انگلیا اٹھا رہی ہے بانے حال کا ایک سمپل جس کار کل بانا پایا shop keeper تو کتنے بزنس man ہیں وہ بات وہ shop keeper جس کو شام تک 500 روپیان رات 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 بانگلہ بنایا روپیان 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 خود وقار صاحب بولے ایک لاک روپیان حوالا نہیں ہوتا تو حوالا کیا ہوتا ہے جو بھی illegal پیسہ آتا ہے کہیں حوالا آپ کو وہ کلیر کرنا ہے وہ کہا سے آیا اور کیوں آپ نے دے رکھا آپ اور باقی نہیں آپ بول رہے آزاد صاحب نے آزاد صاحب نے اسی وقت letter بیجی تھی کہ اس کی investigation کرے تو وہ ان کے جو بھی leader تھے event کیوں مچا رہے ہے event یہ تب بھی بولا گیا سب کچھ نیا ہوگا یہ ہر ایک چیز change ہوگی یہ کہ لوگ مر رہے یہ کا youth مر رہا ہر ایک بچارہ سفر ہو رہا ایسے leader سے جب انہیں اپنے گھر بنائے تو youth کو کیا دیں لوگ کو کیا دیں لوگ